ہیلو دوستو جائے بھولینات کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت ہی اچھے ہوگے احناسہ کرتی ہوں بھگوان بھولینات کے کرپات سے آپ سب لوگ بہت بہت اچھے ہوں گے اور سابن آ گیا ہے ہم لوگوں نے اپنا پہلا سابن کہاں پہ منایا میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں سیئر کروں گی اور ہم لوگ یہ چھوٹا سا ٹریبل بلاغ ہے اور ماؤنٹن ہم لوگ گئے تھے اور وہاں پہ ہم لوگوں نے ٹیمپل ویجٹ کیا بھگوان کے درسن کیے بھگوان سیروات لیے اور اس ویڈیو میں وہی آپ کے ساتھ سیئر کروں گی کچھ بھی اچھا لگے تو لائک سیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ پر ووچنگ تو ہم لوگ نا تھرڈ جولائی کو ہی نکل گئے تھے اور ہم لوگ سوچے تھے ایک دن ہم لوگ ماؤنٹن میں شٹیک کریں گے کیونکہ ماؤنٹن جاؤ اور وہاں سے جلدی سے آ جاؤ تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے ماؤنٹن جانے کا تو وہاں کی انرجی وہاں کے ایٹموسفیر وہاں کی پوجیٹیب جو فیل ہوتی ہے نا وہ ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی در وہاں پہ رکنا زیادہ اچھا ہوتا ہے تو ہم لوگ گھر سے نکل گئے تھے سام کو نکلے تھے میرے ہزبنڈ آفیس کتم کیے تھے اس کے بعد نکلے تھے اور میں بہت زیادہ سنیکس میں فروٹس کٹ کر لی تھی ہم لوگ راستے میں یہی کھاتے ہوئے گئے تھے اور تھوڑا بہت چنہ وانہ لے لی تھی سنیکس میں ہیلڈی ٹائپس کا ایسے ہم لوگ بہت چپس یہ سب لے کے جاتے ہیں کولڈرنگز یہ سب کھانے کے لیے بہت اس بار میں سوچے تھوڑا ہیلڈی ہیلڈی رکھتے ہیں اگر بھوک لگا تو یہی سب کھائیں گے ایون دو میرے پاس چپس اور سنیکس بھی تھا اور چپس کولڈرنگز تھا بہت وہ ہم لوگ وائٹ کیے نہیں کھانے کا ان کے سگر لگے تو کھائیں گے تو ہم لوگ نکلے تھے فائیو تھرٹی کو اور پہنچتے پہنچتے سارے ساتھ بچ گیا تھا کیونکہ میرے ہزبنڈ کا آفیس تھا آفیس کتم کرنے کے بعد اور راستے میں جاتے تھے ہمیں یہ ماؤنٹین اور یہ بھلے بیو اتنے اچھے لگتے ہیں نا تو یہ ان سب کو میں کیپچر کر لی اور کافی اچھے لگتے ہیں کلاوڈز ماؤنٹین گرین ری بہت بہت اچھا لگتے ہیں ہم لوگ پہنچ گئے تھے ہوتیل اور ہوتیل یہ ون نائٹ کے لیے ہم لوگ یہاں پہ سٹے کیے تھے اور کافی اچھا ہوتیل تھا سیمپل سا چھوٹا سا کلین سا ہوتیل تھا اور ہم لوگ یہاں اس لیے بھی رکنا تھا کیونکہ صوبہ مندر جانے کے لیے فرشن اپ ہونے کے لیے بات ساور لینے کے لیے ہوتیل تھا تو ہم لوگ ون نائٹ یہاں پہ سٹے کیے تھے کافی اچھا رہا تھا ہوتیل میں رکنا یہاں کے سب ہوتیل میں ایک چھوٹو سا مایکرو ویپ دیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا فریج دیتے ہیں اور آپ کو کچھ کھانا گرم کرنا ہو تو اس میں گرم کرو اور بہت سارے ڈرار ہوتے ہیں اپنے سامان سب رکھنے کے لیے تو ہم بھی کہیں بھی جاتی ہے ایک دن کے لیے بھی جاتی ہے اپنا بہت سارا بوکور ہے آٹھین کراپ کا سامان لے کے جاتی ہے کیونکہ اس کو بوڑ ہونا بلکل پسند نہیں ہے اس لیے وہ لے کے آتی ہے میں بولتی چلو ٹھیک ہے اور میں گھر سے کھانا بھی بنا کے لے کے آئی تھی تو کھانے میں ہم لوگ آٹھ بچ گیا تھا تو ہم لوگ سوچے کھانا بھانا کھا لیتے ہیں اور میں لائی تھی سپراؤڈ دو سال آئی تھی رائس تھا پنیر کی سبجی تھی اور وہ جھنگلی کا سبجی تھا وہ سب ہم لوگ لائے تھے ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد میں لے کے آئی تھی گھر سے واتر میلن کا جوس اور واتر میلن کا جوس ہم لوگ سب کو کھانا کھانے کے بعد بولے پی لیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے نہیں تو کھرابی ہو جائے گا پھر کھانا وہ نہ کھانے کے بعد ہم لوگ تھوڑے دیر سوچے واک کرنے جائیں گے بات اتنی تیز رین ہونے لگ گئی کہ ہم لوگ جا نہیں پائے تو پھر ہم لوگ کو رکنا ہی پڑا اور آپ دیکھیں باہر پورا بیٹھا ہے اتنا زیادہ روم سے پورا دیکھ رہا تھا یہاں پہ سیٹی بہت اچھا لگ رہا تھا تو ہم بولی کہ ایک بار باہر نکل کے دیکھتے رین سٹاپ ہوا سٹاپ ہوا بردس بچ گیا تھا رات تو ہم لوگ نہیں گئے اور سو گئے صبح اڑتے کے ساتھ یہاں پہ ہم بھی ایک ہمیں گون مارنگ بول رہی تھی تو پولیس پور جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اور روم سے بھی یہاں نا ماؤنٹین دیکھ رہا تھا وینڈو سے پھر ہم لوگ تھوڑا سا فریش نپ ہو کے ہم لوگ سوچے تھوڑا واک کرنے چلتے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں وہی واک کرنے کے لیے اور تھوڑے در سوچے واک کرتے ہیں کیونکہ بہت اچھا لگتا مارنگ میں فریش ہیئر لے اور پھر ماؤنٹین کے طرف واک کرنا تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے اور واک کرنے کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے بریکفرسٹ کرنے کے لیے تو ہوتل میں ہی بریکفرسٹ کا اپسن تھا بہت کچھ نہیں تھا بڑ بریٹ تھا اوٹس تھا وافل تھا اور سیریل تھا تو یہ سے ہمیں کچھ بھی نہیں کھانا تھا تو ہم لوگوں نے ہیلڈی سا بریکفرسٹ کھایا اور اس کے بعد ریڈی ہو گئی مندر جانے کے لیے ہم لوگ سب کوئی ہیٹ بات لیے شاور کر کے سب کوئی ریڈی ہو گئے ہیں ٹیمپل جانے کے لیے اور جہاں ہم لوگ سوچے کہ آپ تو روم کا چیک آؤٹ کر کے ہم لوگ ڈائریک نکل گئے مندر کے لیے کیونکہ یہاں سے مندر 45 منٹ کا ڈرائبنگ تھا اور جاتے جاتے راستے میں اتنا اچھا گرینڈی اور ماؤنٹین کا بھی ہو آپ بھی انجوائی کیجئے میرے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا ماؤنٹین موسیقی 30 منٹ کے ڈرائبنگ کرتے کرتے ہم لوگ پہنچنے والے تھے مندر اور 10 منٹ کے ڈرائبنگ میں تھوڑا سا ٹف تھا ہائٹ پہ تھا مندر اور بہت ہی نیرو روڈ تھا اور تو یہاں پہ ڈرائبنگ بہت ہی کیر فول ہی کرنا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ پہنچنے والے ہیں مندر اور مندر کے انٹرینس کیٹ پہ ہی مندر کا یہاں پہ سری سو میشورہ ٹیمپر لکھا ہوا ہے اور ہم لوگ کار پار کرنے کے بعد ہم لوگ چل لیں ہوا ہے اوپر جانے کے لئے کیونکہ ہائٹ پہ ہے مندر اور یہاں پہ ہم لوگ پوستے کے ساتھ پہرہات ہو کے اندر مندر کے اندر ہم لوگ بیٹھے رودرا بھی سے کیے ہم لوگ آرتی پوجہ سب کچھ کیے بہت اچھا لگا اور اندر کا میں ویڈیو نہیں لی کیونکہ بہت بھیر تھا مجھے اچھا نہیں لگا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھانے کے لئے چلے گے اور مندر میں ہی کھانے کا وہ پلیٹ کا بیوستہ تھا آپ وہاں سے بلیٹ بائی کر سکتے ہو اور کھاری سکتے ہو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ بہت طرح پارک تھا سنسٹ پوائنٹ تھا وہاں پہ ہم لوگ گئے واکنگ کرنے کے لئے تھوڑا سا واک ہو گیا تھوڑا سا ہم لوگ بیو انجوائی کیے پھر بیو انجوائی کرنے کے بعد ہم لوگ گئے ہانومان پارک اور بہت اچھا سا بنا ہوا ہے اس طرح سے واک کرتے ہوئے جاؤ اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بہت 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 بھگوان کے مندر میں جا کے اتنی سکون اتنی پوزیٹیب انرجی وہاں سے کسی کو بھی آنے کا منع کرتا ہے ہم سیور اور بہت ہم مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا بہت دن کے بعد مندر گئی تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور ساون کی پہلی سمباری ہم لوگ یہاں پہ بھگوان کے مندر میں ان کے اچھرواس کے ساتھ ہم لوگوں نے شروع کیا بہت اچھا لگا اس کے بعد یہاں سے ہنمان پارک میں ہم لوگ درسن کر کے بھگوان کا صدبات لے کے نیچے کی طرف جا رہے ہیں آپ نیچے دیکھو کتنا ہائٹ پہ ہے یہاں بھی اور یہ اس طرح سے ڈھالانے بہت سارے نیچے کنکر بن کر تھے توڑا پیر میں بھی چوب رہے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ مندر کا پٹ بند ہو گیا تھا کیونکہ دو سے دھائی سے یا تین سے یہ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر چار بجے یا تین بجے کھلتا ہے تو مندر کا پٹ ہو گیا تھا درسن اب نہیں کر سکتے اس سمیں تو ہم لوگ بہت ہی یہاں پہ گھومے بھگوان کا درسن کی اس کے بعد ہم لوگ سوچے اب گھر چلتے ہیں کیونکہ یہاں سے ڈرائیبنگ بھی سارے تین گھنٹے کا ڈرائیبنگ ہے تو تین گھنٹے جانے میں بھی لگی گا اور یہاں پہ ڈھائی تین بج گیا تھا اور گھر واپس جاتے سمیں اتنی تیج باری سونے لگ گئی پھر ویڈر ٹھنڈا ہو گیا تو اچھا ہی لگ رہا تھا اور چلتے چلتے پھر ہم لوگ انہیں لیک میں گئی لیک پہ جا کے بہت انجوائی کی اور یہاں بھی باری سی سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہاں پہ لیک پہ بیٹھی ہم لوگ کھائی پیئے تھوڑا سا انجوائی کیئے بھیو انجوائی کیئے بھیو انجوائی کرنے کے بعد اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں باری سکی بندے یہاں باری سونے لگے تھی لوگ سب جا رہے تھے 4 چلائی کا سب لوگ فائر ورک بھی دیکھنے جا رہے تھے تو ہم لوگ بھی گھر کے لیے نکل گئے تھے یہاں پہ تو اس بلوگ کو میں یہیں پہ انڈ کرتی ہوں فرینڈ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگے تو پلیج لائک سیر اور سبسکرائب اور تینکیو سو مچ پر واشنگ ٹل دن بائی اور ٹیک کیئر